بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مختلف قریب کے اور بڑے بڑے ہسپٹل میں علاج کراتے ہیں لیکن وہاں سے جب آرام نہیں ہوتا تو وہ کوئی الٹرنیٹو اس کا تلاش کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے یا کسی کوئی لیور ٹرانسپلانٹ ایڈوائز کر دیا جائے تو پھر وہ الٹرنیٹو میں پھر ہمارے پاس آتے ہیں یونانی ٹریٹمنٹ کے لیے پھر ہم ان کا یونانی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یونانی ٹریٹمنٹ جب پیشنٹ فالو اپ کے لیے آتا ہے پندر دن کے بعد یا ایک ہفتے کے ایک مہینے کے بعد میں تو ہم پھر اس کا ایک فالو اپ میں اپنے فائل میں بھی لکھتے ہیں اور یہ ویڈیو بناتے ہیں کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آیا اس وقت پیشنٹ کی کیا کیا کمپلینٹس تھی کیا تکلیفت تھی اور کیا اس کی انویسٹیگیشن ریپورٹ تھی اور ایک مہینے کے علاج کرنے کے بعد میں اس کو کیا سیمٹومیٹک اپلومیٹ ہوا اور کیا انویسٹیگیشن در اندر چینجز ہوئی تو اس وقت ہماری یہ پیشنٹ آئی بھی ہیں یہ مالی گاؤں سے یہ ہماری پیشنٹ آئی ہیں ان کا نام ہے حمیدہ بھی اور یہ بھوساول جلگاؤں مہاراستہ سے آئی ہیں ان کی یہ سیونٹیئیئرز ہے یہ ان کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں اور فیملی دوسری میمبرز ہیں یہ تین چار لوگ نکل رہا ہے ان کو تو یہ آپ کو خود بتائیں گے تو میں پہلے یہ ریپورٹ آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ ریپورٹ ہے الٹرا ساؤنڈ کی یہ الٹرا ساؤنڈ کی ریپورٹ ہے بارہ سات دو ہزار ایس کی جس میں اسمال لیور ویڈ کورس ایکو ٹیکچر LFT ان کے پیٹ کے اندر پانی تھا اور ان کو جاندیس تھا اور اینیمیا تھا اور ہائپو پورٹینیمیا تھا یہ سارے سمٹمز لیور فیلیور کے ہیں جس میں جاندیس بھی ہوتا ہے اینیمیا بھی ہوتا ہے ہائپو پورٹینیمیا بھی ہوتا ہے ایسائیٹس بھی ہوتا ہے اور لیور سکلا ہوتا ہے اور سمٹمز یہ تھے کہ ان سے کام کرنا مشکل چلنا پھر مشکل دو مہینے سے بیڈ میں تھی ان کو جون میں جانڈیس ہوا تھا انہوں نے بہت علاج کر آیا لیکن اپرومنڈ نہیں ہوا تو تب انہوں نے یوٹیوب پہ اس لیے بہت ساری لوگوں کو پتہ چلتا اس کا یہ اب لے کر آئے تو پھر ہم نے جو ہے یہ دیکھیں بارہ ساتھ کو یہ بارہ ساتھ کا انویسٹیکیشن پھر بائیس ساتھ کو انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا فون پر اور اپنی ریپورٹس بھیج دی اور اپنی سمٹمز دے دیے پھر ہم نے یہ ان کو ٹریٹمنٹ بھیجا ٹریٹمنٹ دینے کے بعد میں اب آج تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینے کے بعد یہ واپس وہاں سے ہے جلگاؤں سے مہاراستہ سائی ہیں دکھانے کے لیے اور اس وقت یہ کافی امپرومنٹ محسوس کر دی ہیں اب ان کو یہ خود بتائیں گے کہ ان کو کیا تکلیف تھی اور کیا ان کو بہتر ہوا یہ ان کے بیٹے ہیں تھوڑا سا لینگویج وہ بتا دیں گے میں جلگاؤں مہارشٹر سے ہوں یہ میری امی ہے ہمیدہ بی شفی خاند سکلگر رہنے والے ایٹ پوسٹ جو ہے جلگاؤں جو بوساوال کے پاس پڑھتا ہے مہارشٹر قریباً جلگاؤں اور دلی کا جو انتر ہے قریباً گیارہ سو پچیس سو کلومیٹر کا انتر ہے پہنے دو دن لگتے ہیں آنے کے لیے اب جب جون دو دوہزار اکیس کے اندر جب تکلیب آئی ان کو تو پیٹ بھراوا لگا تھا بھوک نہیں لگتی تھی کمجوری لگتی تھی پھر ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دیا پھر واپس چار پچ دن کے بعد واپس ہوئی لگا پھر واپس ٹریٹمنٹ دیا دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے تیسرے ڈاکٹر کے پاس گئے ایڈبیٹ کرنا پڑا تو جب ریپورٹ نکلی کے جون ڈیس ہے اور فیلر بٹایا پھر ڈاکٹر نے علاج کرنے کے بعد بھی کچھ اپنے کو ریسپونس نہیں دیے اور اپنے کو کہا گیا کہ بھئے اس کا علاج نہیں ہے سیدھے سیدھے آپ کو ٹرانسپلینٹ کرنا ہے اور یہ ابھی جو لائف ہے ان کی بونس ٹیپ کے اندر لائف ہے تب ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے یوٹیوب کے چینل کے اوپر دیکھنے کے بعد تو رات میں سرچ کیا کہ بھے کس کے پاس علاج ہے کس کے پاس نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کا پہلے ایک نام آ گیا ڈاکٹر اکتر حسین محمد صدیقی صاحب جو یونینی کے اندر ایک سپیشلسٹ ٹریٹمنٹ کرتے اور ان کے ویڈیو بہت سارے دیکھنے کے بعد ان سے فون سے رابطہ کیا سبینے رات کو دیکھنے کے بعد سبینے نو بجے رابطہ کیا انہوں نے ایک فون کے اوپر میرا کال ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے جو باتچیت کی تو سو ٹک کا بیماریوں سے پچاس ٹک کا بیماری انہوں نے میرے بات کے اندر ختم کر دی علی میرے پیر کی نیچے جمین نہیں تھی انہوں نے میرے کوئی زمین کی نیچے دی دیا علی اوپر والے کا احسان اکرام ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اتنی وہ چیز کو اندر خدمات کرنے کا موقع ملا اور اتنی شفاعت ان کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور ہم ایک اللہ ایک ہم ان کو فریشتے کے معافی مانیں گے کہ جو شوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ مطلعہ ہمارے کال بھی انہوں نے ریسیو کر لیے اور وہ چیز کو ہم کو ایک ایک حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ دو شبد اچھے بولے کہ علاج ہو جائیں گا بے فکر رہیے ہو جائیں گا انشاءاللہ اللہ کا واسطہ دیکھ کر انہوں نے بولے بے فکر رہیے اور انشاءاللہ علاج ہو جائے گا بہرحال انہوں نے پھر اپنے اسٹوری مانگائی اسٹوری مانگانے کے بعد انہوں نے کچھ کچھ پوچھے سوالت وہ اسٹوری واپس لیکے گئی پھر انہوں نے دعوگولی بھیجی ایک مہنے کا کورس بائی کوریر کی تھوڑا آیا جلگا اور آج قریباً ایک مہنے کا کورس ہونے کے بعد واپس ان کے پاس روبورو فیس ٹو فیس بات کرنے آئے اور کہاں کہ قریباً بہت سارا مطلب یعنی پنچتر تک بہت آرام ہو گیا پنچتر تک ابھی پیٹ پہ بلکل پانی نہیں ہے کمزوری بلکل نہیں لگتی پیلیا بلکل نہیں ہے اور جو باتروم ٹائلیٹ وغیرے جانے کے لئے جو چیز مطلب دکت پیدا ہوتی تھی دوسری کی ہیلپ کی لئے لیپ چمڑی خوش کھو رہی ہے سوکری ہے اور بھوکنے لگ رہی ہے ہلکے سے بس یہ دو چیز ابھی تکلیف میں ہے کہ لوگوں لوگوں تک نالج لوگوں کو کہ ہماری جو تکلیف ہے اس کا علاج کہاں ہے جب معلوم ہو جاتا ہے تو منزل پہ پہنچتا آدمی اور کم پیسوں میں اور جلدی مریض تکلیف سے نجات پا جاتا ہے تو یہ ہمارا ویڈیو ہے اس لیے ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ شیئر کریں تاکہ بیچارے کمزور غریب اور پریشان حال مریضوں تک یہ انفورمیشن پہنچے تاکہ وہ بھی دعویٰ لے کر اپنی بیماری سے بچ جائیں اور اس میں بھی آپ اس نے کام شریک ہوں بہت شکر ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ